نمشکار آنے والے پچیس سال آپ کی دنیا بدل سکتے ہیں اگر آپ نے آن لائن کے بارے میں سمجھ لیا آن لائن بزنس کے بارے میں سمجھ لیا آن لائن مارکٹ پلیس کے بارے میں سمجھ لیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ آج نہیں سیکھے تو بہت دیل ہو جائے گی بھلے ہی آپ کا بزنس دسیوں سال پرانا ہو پچاس سال پرانا ہو اور آپ آف لائن طریقے سے بزنس کر رہے ہو اور یہ کوس رہے ہو کہ سب آن لائن جا رہا ہے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی آج کا ویڈیو آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں آپ کو وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی کہ آپ اپنے بزنس کو آن لائن لے جا سکتے ہو وہ بھی بہت آسانی سے اور کیا کیا بینیفٹس ہیں سب سے امپورٹن چیز اگر آپ گاؤں کے رہنے والے ہو دورست علاقوں کے رہنے والے ہو اور آپ سوچتے ہو بزنس کے لئے کیا کرنا چاہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سنجیونی ہے کیوں آپ دور ہو گاؤں میں ہو لیکن بہت سارے ایسے پروڈکٹ آپ کے آس پاس ہیں جو پوری دنیا میں آپ بیش سکتے ہو پوری دنیا میں ہم ہندوستانی رہتے ہیں رہتے ہیں کی نہیں رہتے دو سو کنٹریوں تک ایمیزون کی ریچ ہے تو یہ جو آپ کے آس پاس پروڈکٹ ہے وہ سب لوگ چاہتے ہیں بہت اپنے ایسے بھارتی ہیں جو کناڈا میں رہتے ہیں یو ایس میں رہتے ہیں چائنا میں رہتے ہیں جیپین میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں بہت جگہ رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے وہ گاؤں کا پروڈکٹ ملے وہ جگہ کا پروڈکٹ ملے تو وہ بھی آپ بس ایمیزون پہ کیسے پروڈکٹ ڈالیں ایمیزون پہ کیسے سیل کریں یہ تھوڑی باتیں سیکھ لوگے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے آپ اگلے پچیس سال تیس سال بڑے ریلیکس ہو کے بہت اچھا کم آ سکتے ہو اور اپنے وہ چھوٹے سے کمرے میں اپنے دس بھائی دس کے کمرے میں آپ پوری دنیا کو بیج سکتے ہو جروری نہیں ہے اب آج کے سامنے میں کہ آپ کی مین مارکٹ میں دکان ہو جروری نہیں ہے کہ آپ کی ایک دم پرائیم جگہ دکان ہو کوئی لاکھوں روپے کی دکان لو کروڑوں روپے کی دکان لے کے بزنس کرو نہیں اب جروری ہے کہ اگر آپ نے اپنا مائنسیٹ چینج کر لیا اگر آپ نے اپنی اسکل کو چینج کر لیا تو آپ کے گاؤں کے گھر کے اندر کے دس بھائی دس کے کمرے میں بیٹ کے آپ اس کو ٹکر دے سکتے ہو جو مین مارکٹ مین سہر کی مین مارکٹ میں جس کی دکان ہے وہ بھی آپ سے زیادہ پروڈکٹ نہیں بیج سکتا اتنے سارے اگزامپل ہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں ہیں اپنے کسبوں میں ہیں اپنے سہر میں ہیں مہلائیں ہیں سب اپنے گھروں میں بیٹ کے آپ مہلا ہو تو بھی اپنے گھروں میں بیٹ کے اگر آپ کوئی پروڈکٹ ہے تو آپ وہاں بیٹ کے پوری دنیا کو اپنا مال بیج سکتے ہو اگر آج آپ یہ سمجھ گئے تو سمجھو آپ کی آگے آنے والی پیڑیاں بہت کچھ ہے کیونکہ آپ ان کو آگے کام دوگے آف لائن بہت دن کام نہیں چلا اب ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت ہی آسان بہت سا میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کوڈیک کا نام آپ سب نے سنا ہوگا کوڈیک آج میں یہ سمجھ لو جو میرے عمر کے ہیں انہوں نے تو پکا سنا ہے کیونکہ ان کا جو فوٹوگرافی ہے جو کبھی کہیں گھومنے گئے کبھی کہیں برث ڈے میں جو فوٹو کچھی وہ کوڈیک کیمرہ سے کھیچی تھی کیا آج کبھی آپ کوڈیک کیمرہ دیکھتے ہو کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں وہ کیمرے میں لیڈر تھا لیکن پتہ ہے کیا ہوا وہ ریل اور پیجے وغیرہ سے وہ لیڈر تھا لیکن ایک سمیں آئی جب ٹیکنالوجی نے ایک دم سے یو ٹرن لیا اور جب یو ٹرن لیا تو ایسا نہیں تھا اسے پتہ نہیں تھا اسے پتہ تھا اسے پتہ تھا ٹیکنالوجی چینج ہو رہی اسے سب کچھ پتہ تھا اور اس نے یہاں تک کی پہرہ کیمرہ بھی ڈیجیٹل بیلڈ اپ کر لیا تھا لیکن اس کا جو ہیوز سائز تھا جو اس کی کمپنی کا ہیوز سائز تھا اس نے ایسا آٹومیشن پلانٹ لگا رکھے تھے کہ وہ اس میں چاہ کے بھی چینج نہیں ہو پایا ہونے کی بہت کو اسے سوچ رہا تھا کہ کینج کر لیکن نہیں ہوا اور جب نہیں ہوا کمفرٹ جون میرا تو آج آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ میرا ویڈیو جرور دیکھ رہا ہوگے کس موبائل پر دیکھ رہا ہوگے کسی سائمسوم پر دیکھ رہا ہوگے ریڈ می پر دیکھ رہا ہوگے ریال می پر دیکھ رہا ہوگے ون پلس پر دیکھ رہا ہوگے آئی فون پر ہو سکتا دیکھ رہا ہو لیکن آپ کو پتا ہے کبھی وہ جوانے تھے کہ نوکیا کے علاوہ کوئی فون ہی نہیں چلتا تھا ہم سب دیوانے تھے یا نوکیا کا لینا ہے باقی کسی کا نہیں لینا ہے آج کیا اس کا آپ دیکھتے ہو کہیں کیوں نہیں دیکھتے ہو کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج نہیں ہوا ٹیکنالوجی کو اس نے accept نہیں کیا جو پوری دنیا accept کر رہی تھی اس سے اس نے مو موڑ لیا اور جس دن یہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے پھر اسے گرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا shift ہو رہی ہے آپ کے موبائل پہ shopping کرنے سے یعنی e-commerce کی طرف اور اگر آج ہم نہیں shift ہوئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی بہت سمیں ہو جائے گا اور ہم بس یہ دیکھتے رہیں گے کہ پوری دنیا اس سمیں جب ہم پوری دنیا shift ہو رہی تھی تو ہم صرف دیکھ رہے تھے ہم سمجھ رہتے ہیں کہ پوری دنیا change ہو رہی ہے ہم سمجھ رہتے ہیں کہ پوری دنیا جا رہی ہے اسی طرف لیکن ہم صرف دیکھتے رہے پتہ ہے ہم دوسری بات یہ آتی ہے کہ سر ہم ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سر آن لائن جانا چاہیے ہمیں صرف آپ ہم سب خریدتے ہیں ایمازون سے فلپ کارڈ سے مال خریدتے ہیں لیکن ہم نے بہت سارے جب لوگ ہوں گے مجھے کمنٹس کرنا جنہوں نے سوچے ہی نہیں ہوگا کہ ایمازون پر بیش سکتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو مانا آپ کسی کالج میں ہو آپ کہیں بھی ہو آپ اسٹوڈنٹ ہو یا آپ ہاؤز وائف ہو تو بھی آپ اپنے پروڈکٹ کو یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے اب تو ایسا ہے آپ کے موبائل سے صرف موبائل سے بزنس کیا جا سکتا ہے اور ایمازون پر فلپ کارڈ پر اپنا مال بہت دھڑلنے سے بیچا جا سکتا ہے تو اب بیریئرز کہاں ہیں میں نے بہت سارے ایسے ویڈیوز بنائے جس میں ساری باتیں میں نے بتائیں تو ایمازون اس میں میسیجز آیا کہ سر مجھے بتائیے کہ کیسے ہوگا میں نے بتائیا کہ بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جن کے ترہو آپ سیکھ سکتے ہو پھر بھی بہت سارے ایسے کمنٹس تھے کہ سر مجھے نہیں ہو پا رہا ہے میں نہیں کر پا رہا ہوں تو میں نے یہ ساری چیزوں کو دیکھا اور یہ بھی سمجھا کہ اب جو اگر چینج نہیں ہوا تو گڑڑ ہو جائے گی تو میں نے کئی ساری ایسے ریسرچ تو میں ایک ایسے نسکرس پہ پہنچا کہ چلو آف لائن کرتے ہیں آف لائن میں جانتا ہوں کہ آف لائن کی ایک لیمٹیشنز ہوتی ہے ایک سیما ہوتی ہے لیکن وہ سیما بھی چلو دھیرے دھیرے کر کے ہم لوگ آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو ابھی آف لائن طریقے سے ہم نے دو دن کی ٹریننگ رکھی ہے دو دن کی ٹریننگ ایسی کہ اس میں آپ کو ایمیزون پہ کیسے اپلوڈ کرتے ہیں کیسے پروڈکٹ اپلوڈ کرتے ہیں کیا طریقے ہوتے ہیں یہ سب کچھ بتائیں گے اور ایک ایسے ٹریننگ ٹیچر ایک ایسے سکلڈ ٹیچر کے دوارہ بتائیں گے جنہوں نے ابھی تک پندرہ ہجار پلس سٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے جن کے پاس پندرہ سال کا انوہو ہے یہ سمجھ لیجئے ڈیڑھ ہجار سے زیادہ کمپنیوں کو ہینڈل کرتے ہیں ان کو اپنے ایکسپریٹائز دیتے ہیں ان کی کمپنیوں کے یہ سمجھ لیجئے آن لائن پورٹن کو چلاتے ہیں تو ایسے سکلڈ پرسن کو ہم نے سوچا کی چلو ہم لوگ آپس میں بات کر کے اور ایک ٹریننگ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ وہاں آپ سب آؤ اور آپ سیکھ سکو بس ایک لیمٹیشن ہوتی ہے آف لائن کے ہنڈرڈ پرسنٹ ایک لیمٹیشن ہوتی ہے مطلب ایسا نہیں ہے ہجاروں لوگ جیسے ابھی آپ ہجاروں لوگ مجھے سن سکتے ہو ایک طریقے کا فیل ہو سکتا ہے ایک طریقے کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جہاں میں آن لائن سے آف لائن کی پر آتا ہوں تو اس کی لیمٹیشن ہو جاتی ہے کہ ابھی تیس صرف تیس لوگ ہی آ سکتے ہیں تو میں نے یہ پروگرام رکھا کہ چلو تیس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر آگے دیکھیں گے پھر آگے دیکھیں گے تو تیس لوگوں کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام رکھی گئی ہے جس میں اسکل ٹیچر ہوں گے میں بھی ہوں گا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سلاہ دوں گا اور باقی وہ سارا اسکل ٹیچر کے دورہ آپ کو اسکل اسٹیکٹر وکاس نگم جی ہیں ان کے دورہ آپ کو پوری یہ دو دن کی کلاس لی جائے گی وکاس جی کے ایک بات اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے پانسو سے جیادہ سیمینارز کی ہوئے ہیں اسی چیز پہ آن لائن پہ اور بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں تو آپ کر سکتے ہو اور آپ کو یہاں سب کچھ ملے گا میں آپ کو ایک بریک اپ بتاتا ہوں کیا کیا ہوگا ان دو دن میں کیسے کیسے ہوگا وہ ساری باتیں میں بھی بتاتا ہوں تو اس کلاس میں کیا ہوگا کہ دو دن کی کلاس ہوگی آپ کی تو صبح دس بجے سے لے کے سام کو پانچ بجے تک چلے گی اس میں آپ کو ٹی ہوگی دو ٹائم صبح گیارہ سے سوا گیارہ اور سام کو چار سے سوا چار کے مدد ٹی ہوگی اور بیچ میں آپ کو لنچ بریک دیا جائے گا جس میں آپ کو لنچ بھی رہے گا دوسرے دن بھی سیم چیز رہے گی سام کو چار بجے سے پانچ بجے تک کہ آپ کے ڈسکسن سیسن ہوں گے جس میں آپ اپنے ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہو آپ سب کو اپنے اپنے پروڈکٹ لسٹڈ بھی کرا جائیں گے جو آپ آپ کا جو پروڈکٹ ہوگا اس کو لسٹ کرانے کی آپ کو پوری ٹریننگ دی جائے گا صرف لسٹ کرا دینے سے کچھ نہیں ہوگا اس کو کیسے ایڈ میں لگانا ہے کیسے فیس بک سے کیسے ایمیزون سے کیسے ایسی او کرنا ہے سب کچھ اس میں سکھا جائے گا اور بہت بہت زیادہ کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کو ملے گا اور یہ آپ کے لیے میل کا پتھر ہوگا یہ سمجھ لیجئے یہ آپ کو بہت آگے لے جائے گا کیونکہ یہ سمجھ لیجئے آپ کو ایک ورچول ساپ آپ کی کھل جائے گی ابھی ایک ساپ کھولنے کے لیے آپ کو کتنے روپے کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم لاکھوں روپے کی کوئی بزنس آپ گارمنٹ کی ساپ کھول لے ہو کسی چیز کی ساپ کھول لے ہو سوس کی ساپ کھول لے ہو یا کسی چیز کی ایکس وائی جٹ ساپ کھولتے ہو تو آپ کو لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں پگڑی چاہیے ہوتے ہیں کرایا چاہیے ہوتا ہے material بھڑنے کو چاہیے ہوتا ہے لیکن جب آپ ورچول ساپ کھولتے ہو یہ ایک ورچول ساپ اگر امیزون پہ کھولتے ہو یا فلپکارڈ پہ کھولتے ہو تو یہ صرف ٹریننگ ہی پریادت ہے آپ کو اپنی ورچول ساپ کھولنے کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس آپ آن لائن ساپ نہیں ہے آپ کے پاس آف لائن ساپ ہے تو بھی آپ آن لائن ساپ آو اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو بھی آپ آن لائن ساپ پہ آو پار ٹائم کیا جا سکتا ہے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہو تو بھی آو اگر آپ مہیلا ہو ہاؤس وائف ہو تو بھی آو یہ ایک ایسا پورٹل ہے اتنا مطلب جروری ہے اس سمیں کہ اگر آپ نے یہ سیکھا تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جب آپ کو جرورت ہوگی تو آپ اس پہ کام کر کے پیسے کما سکتا ہو بہت جروری ہے آگے آنے والے سمیں کے لیے بہت جروری ہے کیونکہ اب آپ ابھی دیکھ رہے ہو کہ دیرے دیرے سارا کا سوار آپ کتنے موبائل لینے آپ موبائل ساپ پہ جاتے ہو بہت کم لوگ جاتے ہیں اب بہت ساری لوگ ای کامرس سے ایمیزون سے فلپ کورٹ سے ہی لیتے ہیں اب آن لائن ہی ساری ساپنگ کر رہے ہیں تو اس لیے آن لائن میں آنا آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو آنا چاہیے پس اتنے ہی کہنا تھا بہت سارے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں آپ کو بہت ساری مسیائیں ہو سکتے ہیں کہ سر کیسے کیا ہوگا تو میں نے نمبر دے دیا ہے آپ اس نمبر پہ جا کے اپنی کال کر سکتے ہو جو بھی آپ کے پاس ڈاؤٹ ہے وہ ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہو آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی جائیں گی جو بھی آپ کو پوچھنا ہے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا بٹ یہ آف لائن کلاس کیوں رکھی گئی ہے چاہتا تو آن لائن بھی ہو سکتی تھی چاہتا تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آن لائن ہے ویڈیوز ہیں بہت سارے ویڈیوز ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آن لائن سے وہ بات نہیں آتی ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کوئی چیز ڈاؤٹ ہے تو بس ڈاؤٹ اندر ہی رہ جاتا ہے آپ ٹیچر سے پوچھ نہیں سکتے وہ جو بتا رہا بس وہی ہے لیکن آف لائن میں جب کم لوگ ہوتے ہیں تیس لوگ ہوں گے تیس لوگ کا بیچ ہی رکھا جائے گا تو تیس لوگ ہوں گے تو آپ آسانی سے ان سے ساری باتیں پوچھ سکتے ہو ساری باتیں جان سکتے ہو ساری باتیں سمجھ سکتے ہو جو بھی ڈاؤٹ ہو پوچھ سکتے ہو پرسنل بات کر سکتے ہو سر یہ دیکھئے ایسا اپلوڈ نہیں ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے فوٹو کیسے لینی چاہیے کیونکہ فوٹوگرافی بھی ہے کوئی پروڈکٹ ہے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ کو فوٹو لینی آنی چاہیے تو کیسے ہوگا ساری باتیں وہاں پہ آپ کو ڈسکس کر کے بتائی جائیں گے بس اتنے کہنا تھا اگر اور کچھ چاننا ہے تو آپ فون کال لگا سکتے ہو باقی میں یہی کہوں گا کہ آنے والا یک ڈیجٹل کا ہے آنے والا یک آن لائن کا ہے تو آن لائن سے جرور ایوی ایر ہو جرور سمجھو جرور آگے بڑھو ستنے کہنا تھا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے نمشکار